دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ بھارتی ٹیم ویشک اپ جیتے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو بہت ہی جلد بھارت اور شلنکہ کی ٹیم کے پیچھ میں ایک رومٹے کھڑے کر دینے والا مقابلہ ہونے جا رہا ہے لیکن ایشیا کپ ویجیتاؤں کے ساتھ آخرکار بھارتی کرکٹیم ویشک اپ میں کب کہاں بیڑے گی اور اس مقابلے میں کیا ہوگی دونوں کی ٹیمیں کتنے بجے شروع ہوگا مقابلہ آپ کو سب کچھ بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سب ہی کو کیا لگتا ہے روحی شرما بابر آسم اور کسل منڈیس میں بہتر کون ہے نیچے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائے گا دوستو ورلڈ کپ دوزر بائیس دن پر دن بہتی رومانچک ہوتا جا رہا ہے آپ کو بتا دے کہ اب تک کھیلے گئے جتنے بھی ووم اپ میچز جتنے بھی پریکٹس مقابلے تھے ان سب میں بھارت اور شرلنکائی ٹیم بڑی تابرتور پرفومنس میں نظر آئی ایشیا کپ کی وجیتہ بنی شرلنکائی ٹیم پہلا مقابلہ نامیبیا سے کیا ہاری انہوں نے تو اس بات کے وقتیگت طور پر ہی لے لیا اور پھر اس طریقے سے خدر کا رکھ دیا حال فلال میں نیدر لینڈز کی ٹیم کو جو کی اب تک آپ پر آجی تھی اس بار کے وولڈ کپ میں ادھر دوستو بھارتی کرکٹ ٹیم نے جس انداز میں اسٹریلیہ ٹیم کو ہرا کر اس وولڈ کپ کا ادھگھٹن کیا تھا اس سے پتہ چل چکا تھا کہ بھارتی کرکٹ ٹیم کی تیاریاں اول درجے کی ہیں اب ٹوز سے ہم ہارے یا جیتے ہمیں فرق نہیں پڑتا اگر ہارے یا جیتے تو اپنی پرفومنس کا ہی کارن ملے گا اور دوستو پرفومنس کیسی تھی فیصلک کیسے تھے یہ تو ہم نے بھارت اور اوشیلیہ کی بیچ میں کھیلے گئے مقابلے میں اچھے سے دیکھے ہی جہاں پر دوستو ہماری ٹیم کے دگت کھلاڑیوں نے دمدار بلے بازی سے 188 کا پہلے تو لکشے دیا اور پھر اسے بچانے کے لئے جب شمی تک کو بلائے گیا تو انتی موور میں چار وکٹ لے کر اس کھلاڑی نے ہارے ہوئے میچ میں بھارت کو وجہی بنا دیا لیکن دوستو بات کر لیتے ہیں بھارت اور شلنکا کی ٹیم کے بیچ میں ہونے والے مقابلے کی کیونکہ شلنکای ٹیم بھی فارم میں ہے ادھر بھارتی گرگٹیم ہارنے کو تیار نہیں تو دوستو ان دونوں کے بیچ میں مقابلہ ہوا تو بے حدی کانٹی کی ٹکر کا ہوگا اس بات میں کوئی شک نہیں ہے دوستو آپ کو بتا دے کہ ان دونوں ٹیموں کے بیچ میں مقابلہ 21 تاریخ کے لیے شیڈیول کیا جا رہا ہے جیہاں دوستو بھارتی گرگٹیم کا جو مقابلہ رد ہو گیا تھا بارش کے چلتے نیزلینڈ سے اب وہی مقابلہ کھیلا جا سکتا ہے بھارت اور شلنکای ٹیم کے بیچ میں میلیبون کے کسی ایک میدان میں یہ بات سو پرتیشت کنفرم تو نہیں ہوئی ہے لیکن کیونکہ دونوں ٹیمیں ورلک اپ سے پہلے پریکٹس کرنے کی اچھک ہیں اس لئے دونوں ہی ٹیموں کے بیچ میں یہ ایکسکلوسیو مقابلہ کرایا جائے گا اور دوستو یہ مقابلہ اسی وقت کے ساتھ شروع ہوگا جس کے ساتھ بھارت اور شلنکای ٹیم کے بیچ میں ہوا میچ شروع ہوا تھا یعنی کہ صبح نو بجے سے ساتھی ساتھ دوستو بھارت اور شلنکای ٹیم کے بیچ میں کیا ہوگی پلنگ الیونس چلیے آپ کو بتاتے ہیں تو دوستو شلنکا کی ٹیم کے پاس بھی ایک سے بڑکارے کھلاری ہیں کپتان چھناکے کے کپتانی میں اس ٹیم نے ایشیا گپ کی ٹروفی اپنا نام کری تھی کیونکہ اسالنکا ہسرنگا دھنینجا ڈسلوہ کسل منڈس راج بکس اور کرنو رتنے جیسے کھلاری تمدار فارم میں ہیں ایسے میں یہ تو بھارت ایک رگٹ ٹیم کے خلاف ٹکر کا کھلاری سنائی پڑتے ہیں اتنے نہیں دوستو گیندبازی میں بھی معیش تکشانہ اور مدوشنکہ کو کون بھول سکتا ہے جن کے گیندبازی کے آگے پاکستان کی ٹیم بھی ہاتھیں چوڑتی نظر آئی تھی لیکن اس کا مطلب دوستو یہ نہیں کہ بھارت ایک رگٹ ٹیم کو کمزور سمجھا چھائے روہیت اس بار بھلے ہی بمراہ کو لے کر نہیں گئے لیکن ان کی پلینگ 11 پرفیکٹ ہوگی اور اس بات میں کوئی شک نہیں دوستو بھارت ایک رگٹ ٹیم کے پاس خود بخود روہیت کے علاوہ کیل راہول ویرات کوہلی دنیش کارتک رشہ پانتھ ہاردک پانڈیا اور یہاں تک کی اکشر پٹیل جیسے دھاکڑ آل راؤنڈ رہے پارٹ ٹائم بیٹسمن اور گیندباز ہرشل پٹیل بھی امدہ کر رہے ہیں یہ سب کم پڑ جائیں تو دوستو ٹیم کے دو مجبورت ستمب اپنے زبردست انبھو کے ساتھ آسٹریلیا کی سرزمی پر توفانی گیندبازی سے ہر کسی کو حیران تو کر ہی رہے ہیں نا ہم بات کر رہے ہیں بوونیشر کمار اور محمد شمی کی جن کا انبوہ ہی کافی ہے کسی بھی ٹیم کو گھٹنوں پر لانے کے لیے جو ہم سویم دیکھ چکے ہیں اور یوزی تو ٹیم کا حصہ رہیں گے لیکن دوستو آپ سبی کو کیا لگتا ہے اس رومانچک ایکسکلوزیو مقابلے کو کون جیتے کا بھارت یا شنگ کا ساتھی ساتھ روحی شرما اور شناکہ میں کون بہتر ہے نیچے کمنٹ کر کے یہ بھی بتائیے اور ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو دنے واض